بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد اگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید بہت سارے دوست گندم کے حوالے سے جو ہے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ گندم جو ہے وہ ہم سٹا کر لیں سیل کر دیں کیا کریں ریٹس جو ہے وہ کتنی دیر تک بڑھیں گے تو دوستوں کے ساتھ روزانہ کی جو منڈی کی صورتحال ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے اگر آہم جو ہے وہ مارکیٹ کی بات کی جائے اوپن مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے ریٹس تقریباً چار ہزار جو ہے وہ پلس کر چکے ہیں اور بہت سارے علاقے جو ہیں ان کے اندر آٹے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اگر ان تمام چیزوں کو مدنتظر رکھا جائے تو ریٹس جو ہیں وہ بہت جلد چھ ہزار پلس کر جائیں گے اگر اس کے اوپر کنٹرول نہ پایا گیا تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ تقریباً چھے ہزار تک جو ہے وہ پہنچنے کو ہیں اب منڈیوں کے اندر چار ہزار رپیہ مکمل پورے کے اندر سیل ہوتی ہے اگر گھروں والے لے جائیں تو چار ہزار چار سو پانچ سو رپیہ تک بھی لے جاتے ہیں ویسے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت پانچ ہزار ایک سو رپیہ کے اندر فروخت ہو رہی ہے چالیس کلو ایک من اور جن علاقوں کے اندر نزدیک نزدیک اندر پڑی ہوئی ہے انہی لاہور کے اندر چار ہزار دوست پہر تک بھی مل جاتی ہے تو اس سال ہمارا جو کسان ہے اس نے بھی سٹاکی کو اچھا مزا چکھایا ہے کہ پہلے وہ ساری کساری جو ہے وہ سٹاکی کو فروخت کر دیتا ہے لیکن انہوں نے اس سال جو ہے وہ تھوڑا سا صبر کیا اور گندم خود جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں اب اگر آپ کسانوں سے بھی لیں گے تو جن کسانوں کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ بھی چار ہزار دوستو تین سو روپے کے اندر فروخت ہو رہی ہے تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے سٹاکی ہیں ایک طرف کسان ہے دوسری طرف فلور میلز ہیں تیسری طرف یہ پاس کو ادارہ ہے تو اگر ان تمام اداروں کو اور تمام لوگوں کو دیکھا جائے تو ریٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہوئے ہیں ریٹس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کنٹرول جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی نظر نہیں آرہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ چھ ہزار روپے تک بھی ریٹس سے لے جائیں تو انشاءاللہ جیسے ہی جیسے اپ ڈیٹ روزانہ کی ملے گی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے روزانہ کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ